موسیقی 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 بڑی خبر آپ کو بتا دیں بابا کے بلڈوزر پرہار کیا خبر ہے یوپی میں بابا کا بلڈوزر مافیا بدماشوں پر کہہ بن کر ٹوٹ رہا ہے گن گن کر مافیاوں سے حساب لیا جا رہا ہے عویت سامراجہ کو زمی دوست کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے کہاں مختار کے عویت سامراجہ پر بابا کا بلڈوزر گرجا ہے تو ہندوستان کے سبھی درشکوں کو میری طرف سے رام رام میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا راٹ اور شٹما اور رام رام ہندوستان میں آج کی چوتھی بڑی خبر ہے گورکپور مچ حملے کے مکہ آروپے مرتجہ سے جڑی ہوئی کیونکہ آج مرتجہ کی ریمانت ختم ہو رہی ہے اور ایسے میں جب آج کورٹ میں یہاں پر ایٹی ایسو سے پیش کرے گی تو یہاں پر آگے اور ریمانت کی مانگ کر سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر پوچھتاچ میں مرتجہ نے 72 ہروں کو لے کر کیا کچھ کہا اور آئیے سب سے پہلی بڑی خبر کروک کر لیتے ہیں دیکھیں پہلی بڑی خبر یہی ہے کال رام نبمی کے پر پر دیش کے الگ الگ حصوں سے ہنسک جھڑکوں کی تصویریں آئیں جہاں دیکھیں گزرات ایمپی اور اس کے بعد بنگال سے بھی آگ جنی کی پتھراب کی تصویریں دیکھی گئیں جگے جگے رام کی شعبہ یاترہ پر پتھراب کیا گیا اور کس طرح سے یہ پتھراب ہوا اس کی تصویریں بھی آم نے آپ کو دکھائی ہیں جگے جگے کس طرح سے دیکھیں جب پورا دیش رام پر میں ڈوبا ہوا تھا تو کئی جگے جو رام دروہی ہیں ان کی اور سے رام بکتوں کے خلاف نہ کیول شڑی انتر رچا گیا بات کی اس کو انجام بھی دیا گیا اور اس کی تصویریں بھی آم نے آپ کو دکھائی ہیں تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل رام پر تھا جیان رام نو می کا دن تھا اور کل کے دن نہ کیول بنگال میں بلکہ گزرات اور مدیہ پردیش سے بھی رام بکتوں پر ہنسکت جھڑپو کی ان پر کس طرح سے ہم لے کیے گئے اس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور آپ دیکھیں دوسری بڑی خبر بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ بنگال سے لے کر کچھ راک تک سر فورسنے رام دروہی دیکھنے کو ملے رام نو می کے پاون پرف پر کس طریقے سے الگ الگ جگہ اوپر جب جلوس نکالا جا رہا تھا شاندیپون طریقے سے بھگوان رام کو یاد کیا جا رہا تھا تو وہاں پر کچھ شانتی دوتوں نے جیہاں پتھر بازی کی لاتھی چارچ کیا ڈنڈے سے چلائے اور کئی رام بکتوں کے سر پھوڑ دیئے وہ اسپتال میں بھرتی ہے یہ کونسی ٹول کٹ ہے 13144 الگ الگ جگہ اوپر لاغو کر دی گئی ہے کیا بنگال کیا گجرات کیا مدھو پردیش ہر جگہ صرف اور صرف عراج جکتہ کی تصویریں سامنے آئی ہے اور دوسری طرف تمام ان لوگوں نے موہ میں تہی جمع لیا جو کہتے ہیں کہ دیش میں گنگا جمنی تیزی بہ رہی ہے تو تصویریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہیں یہ الگ الگ جگہوں سے آئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رام نومی کے دن سوچئے لواردک کا جھارکھنٹ کی تصویر یا پھر جھارکھنٹ کی جو تصویر یہ دیکھیں کس طریقے سے رام بھکتوں کے خلاف جو کچھ بھی کیا گیا وہ بہت حیران کرنے والا تھا بہت پریشان کرنے والا تھا اور رام رام ہندوستان میں آج بات رام کی پشم منگال ہو گجرات ہو چھارکھنڈو ان تمام راجیوں سے تصویریں آئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آخر کیا کچھ چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں جب پرشانسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کارروائی لگاتار کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس طرح کی تصویریں آنا حیران کرتے ہیں بلکل بلکل انجید دیکھیں جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں مدھی پردیش سے بھی کچھ ایسی تصویریں آئی یہاں پر بھی جب رام دنگمی پر جروز نکالا جا رہا تھا تو وہاں پر پتھراب کیا کیا مدھے پردیش کے بڑھوانی کی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہاں بڑھوانی کے سیندوہ میں دو پکشوں کے بھی جمکر پتھراب ہوا ہے پتھراب اور آگجری میں کئی پولس کرنیوں کے خائل کو لنے کی خبر ہے یہاں تک کی جو یہاں اپدراوی تھے جو اتھپات یہاں مچا رہے تھے کئی گاڑیوں کو آپ کے حوالے کر دیا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل جو تصویریں ساتھ نے آئی ہے رام دنگمی کے موقع پر کسی نے سوچا نہیں تھا ہر کوئی حیران تھا کی کیا ایسے موقع پر جب رام کا پرب تھا اور یہاں پر رام نگمی کے جشت میں لوگ ٹوپے تھے تو کس طرح سے یہ اپدراوی یہاں اتھپات مچانے سے باز نہیں آ رہے تھے جی بلکل پوجا پر سہیکار اتھپردیش سے اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے یو پی میں مختار انساری کے سامراجے پر پھر سے بابا کا بلڈوزر چلا ہے گازی پور میں مختار کی ماں کی کروڑوں کی زمین پر منادی کے بعد کرکی کی گئی ہے مختار کی ماں رابیہ خاتون کی ساڑھے تین کروڑ کی زمین کرک کی گئی ہے پچھلے سو گھنٹے میں مختار سے جڑی دو زمین زب کی گئی ہے جبکہ ایک سعیوگی کو گرفتار کیا گیا ہے بابا کا بلڈوزر تیزی سے اتر پردیش میں اس وقت چلتا ہوا نصر آ رہا ہے جو مافیاں ہیں جو بدماش ہے ان کی عوید سمپتی پر لگتار بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے تشار بات چیت کے لئے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تشار کیا کچھ اپ ڈیٹ کیونکہ پہلے ہی یوگی آلیتنا تھی کہہ چکے تھے بکشا نہیں جائے گا مافیاں کو اور دیکھیں اب مختار کے سامراج جی پر بابا کا بلڈوزر چلا ہے یوگی سرکار فرسٹ ہو یا پھر یوگی سرکار ٹو دونوں میں مافیاں اور گنڈوں کی سامات آ چکی ہے پہلی بھی اگر دیکھئے تو لگتار گنڈوں اور بدماسوں کی سمپتیوں کو کر کیا گیا تھا پہلے بھی ان کی سمپتیوں پر بلڈوزر چلایا گیا تھا وہ سمپتیاں جو اوائیت تھی اور اب دیکھئے تو یوگی سرکار بنتے ہی ابھی کچھ اس کے نام پر یہ ریجسٹر کی گئی تھی اس سمپتی کو منادی کی گئی گاجی پر پہلے پہنچ اور وہاں پہ بقائدہ منادی کی اور اس کے بات اسے پر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اگر دیکھئے تو مقتار انساری کی تمام سمپتیوں کو گیا بلکل زب گیا تشاہ سہی کہہ رہے پل 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 دیٹ آپ سے لیں گے لیکن اسی سے جوڑی ایک ریپورٹ اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں یوگی کی منادی مختار کی بربادی بلڈوزر کا پرہار تار تار مختار جاری ہے ڈون مختار انساری کے آرثک سامراج پر بابا کے بلڈوزر کا پرہار جیل میں بند مختار کا پورا ارث تنتر ہو رہا ہے تار تار بابا کے بلڈوزر وچن کا ہے یہ کمال یہی وجہ ہے کہ مختار کے آئی ایس ون نائن ون گینگ میں مچا ہے دھمال اب تک مختار گروہ کے قریب سو کروڑ روپے کی عوید سمپتی پر چلایا جا چکا ہے بابا کا بلڈوزر اسی کرم میں رویوار کو گازی پور میں مختار کی ما رابیہ خاتون کے نام پر جو ساڑھے تین کروڑ کی زمین تھی پر شاہ سن نے اسے کر لیا مہوا باگ کے 711 ورگ میٹر بھومی پر پور کی کے لیے دو پہر 12 وجہ ستھانی پر پر شاہ پہنچ اور بھاری سرکش بل کے بیچ منادی کر کر زمین کی پور کی کر شروع 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 جنپد گاجیپور کے آئی 191 گائم کے برادی ماتیا مکتار انشاری بھری سبان اللہ انشاری منازم گاجی دولا یوشو فور تانا محمد آباد جنپد گاجی پور موگیا محمد پکی مہوا باگ شروع شروع پرشاسن کے اس کا روائی سے مختار کے سمرتھ داروں میں ہر کم مچا ہے مہوا باگ مختار انشاری کی پتنی آفشا انشاری کے غزل ہوتل پر بھی بیتے سال بلڈوزر چلائی گئی ایسے میں دیکھا جائے تو اب تک مختار انشاری کی سات کروڑ کی سمپتی کورک کی جا چکی ان سمپتی وں پر بابا کا بلڈوزر جم کر گر جا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بابا کا بلڈوزر مہج مافیا اور کوک خیاتوں کے عوید سمراج پر ہی چل رہا ہے یوگی بابا کا بلڈوزر ان اتکرمن کاریوں پر بیدست تور جاری ہے جہاں سرکاری زمین کو قبضہ کیا گیا ہے یہ تصویر پریاغ راج کی ہے جہاں رویوار کو چودہ بیگے سرکاری زمین کو بلڈوزر سے کھالی کرا لیا گیا بیرو ریپور زی می اور سیدھے شیوام کا روک کرنے میرے سیہوگی اس وقت زیادہ جانکاری کے جڑ گئے شیوام بڑی بات یہ کہ جیسا وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے اور ماں پر بلڈوزر لگاتار چل رہا ہے انجید بلکول نہ مختار انزاری بلکل اتی احمد سے لے کر پسچم کی طرف جائیں پوروانچل میں ہر جگہ سی ایم یوگی کا بلڈوزر لگاتار چل رہا اب مختار انزاری بات کریں سرکار بکھو بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف جس طرح گواہ اور پولیس معاملوں میں لیٹ لطیفہ سائی ہوتی ہے مختار کو سجا نہیں ہو پاری ایسے میں انجید آرث طور پر مختار کی کمر توڑنے کی کوسس یہی ایک وجہ ہے کہ پلین میں یوگی سرکار لگاتار مختار انزاری کو آرث طور پر جھٹکے دے رہے یہی ایک وجہ کہ اب تک صرف مختار انزاری پریوار کی بات کریں تو لگ 60 کروڑ اور جب مختار انزاری گینگ کی بات کرے تو 100 کروڑ یعنی ایک ارب کی پروپرٹی جو ہے وہ اٹیج کر دی گئی ہے یا پھر اسے کر کیا گیا یا اس کو ملدو جر سے گرا دیا گیا تو سیدھے طور پر یوگی سرکار 2.0 میں اس بات کو لے کر بھی پکار رہے نیایت دلائے جائے گا انجید ایک اور بڑی بات پورو انشل میں یہ طریقے سے مختار انساری کے بھائی سمیت پورے پریوار نے راجنیتک طور پر کبڈہ جمع رکھا ہے اس کو مختار بنا میوگی کرنے کی پوری کوصد ہے گازی پور جو جلا ہے وہاں سے بی جی پی نیکی کوشش نہ صرف یوگی ٹو پوائنٹ وں میں بلکہ شروعاتی دور سے کہ کانون ویوستہ اگر آپ کو چاہیے تو یوگی آپ کو چننا ہے یوگی یوپی کے لیے اوپی یوگی ہے اور اسی کرم میں ان لوگ کی امیدوں پر آگے بڑھتے ہوئے یوگی آدھتنات ان کا بلکھل روید دیکھیں بلکھل صحیح کا آپ نے اسی کانون ویوستہ کے نام پر یوگی جو چنان وی مہنان میں اترے ہوئے تھے اور لوگوں کو پچھلی سرکار میں کانون ویوستہ کس طرح سے سکت تھی وہ یاد دل آرہے تے اب اسی کے تہجب سرکار اس کے نام پر چونی گئی تو وہ سیدھے طور پر پر میسیج دے رہے کہ پچھلی سرکار آپ بھول جائیے اس میں جتنی سکت تھی اس سے چار گنا سکت جو اس سرکار میں کانون ویوستہ ہوگی اور وہی کڑا سنڈیج سیدھے طور پر سرکار کے سروعاتی دور میں سبی کو دے چاہے کوئی باؤ بلی ہو یا پھر کوئی پردیس کا عام ناغری کو کہ اگر جو بھی گلت کام کرے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو اس پر کاروائی ہوگی اور سیدھے طور پر بلدوزر سے کاروائی ہوگی یہ میسیج پہلے ہی دن سے ہی ہوگی آدھ تینات کی بڑی خبر آرہی یہ درشکوں کو بتا دیکھئے اخلی شیادف کی پارٹی سماج وادی پارٹی کے اندر بھار 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 آزم خان میڈیا پرباری نے کئی بڑے آروف اخلی شیادف پر لگائے ہیں اخلی شیادف پر بھار 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 رانپور جو ودائک ہیں آپ کو بتا دیں آزم خان کے قریبی کی اور سے ان کے خود میڈیا پرباری کی اور سے کئی بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں اگلی اٹھائی 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 شیادف شیادف کی شیادف پر لگتار تنج پیس رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے فساہ تلی نے کہا ہے آجم خان کو ملنے کے لیے ایک بار بھی جیل نہیں پہنچے ہیں ماتر ایک بار اکھلی شیادف پہنچے ہیں اکھلی شیادف کو ہمارے کپڑوں سے بدگو آتی ہار کا پورا ٹھکرا اکھلی شیادف کے اوپر آجم خان کے خیمے کے لوگ دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ تمام اور بھی جو سماج وادی پارٹی کے نیتا ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے پارٹی چھوڑ رہے ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو تمام جو اکھلی شیادف کے ساتھ آرہی ہے واپس میں آپ سلوٹوں کی دنشار اس بھی جو بڑی خبر ہے گورپ پور مچ حملے کو لے کر کیونکہ آروپ مرتجا کی ریمانڈ اب ختم ہو رہی ہے بڑی خبر یہ جب آج کوٹ میں ATS اس پیش کرے گی تو اور زیادہ ریمانڈ کی مانگ کرے گی بڑی ہم آج سا جوڑنے کے لئے تمام جان کر دینے کے لئے وقت ایک چھوٹے سا بریک آف رن لاؤ رہا ہم